السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى آلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو وزروبو دوستو دیکھو انوان جو آپ نے پڑھا ہے نا انوان مفت میں حج بھی کیجئے مفت میں عمرہ بھی کیجئے اور مکت المکرمہ مدینہ منورہ میں بہترین وقت گزاریے ایک روپیہ آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بالکل صحیح ہے دھیان سے سنو توجہ سے سنو انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی میرے اس ترتیب پہ عمل کر کے اگر وہاں پہ پہنچتا ہے اور مفت میں اس کا حج بھی ہو جاتا ہے عمرہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے تین تین مہینے مکت المکرمہ مدینہ منورہ میں بھی گزار دیتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا اللہ تبارک و تعالی نے میری اس کاویش کو میری اس کوشش کو قبول کر لیا دیکھو مکت المکرمہ مدینہ منورہ میں ہر سال لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ حج اور عمرے کے لئے پہنچتے ہیں اب حج کا موقع تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بعض اوقات تیس لاکھ بعض اوقات چالیس لاکھ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یعنی فیگر کم زیادہ ہوتے رہتا ہے اب کورونا ختم ہو گیا پچھلے دو تین سال سے جو لوگ رکے ہوئے تھے ہر آدمی اس کوشش میں ہے کیونکہ اب آنے والا جو حج رہے گا وہ پوری طرح سے کمپلیٹلی اوپن رہے گا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کورونا سے پہلے کسی طرح کے کوئی اب رسٹکشنز وغیرہ نہیں ہیں تو دو بارہ سے اب یہ حج اور عمرے کا جو سلسلہ ہے عمرہ تو شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب ممبئی ائرپورٹ پہ ابھی میں تھوڑے دنوں پہلے جو ہے ایک ملک کے سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے خود دیکھا ممبئی ائرپورٹ پہ سب سے زیادہ مجھے جو لوگ نظر آئے وہ عمرے کا سفر کرنے والے تو ائرپورٹ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں لاکھوں لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے اب یہ جو لاکھوں لوگ حج اور عمرے کے لیے مکت المکرمہ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں وہاں کا جو سسٹم ہے وہاں کا جو نظام ہے وہ سسٹم اور نظام کو سنبھالنے کے لیے ہزاروں والینٹیئرز کی بھی وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے والینٹیئرز کسے کہتے ہیں والینٹیئر کہتے ہیں خادم کو جسے ہم لوگ خادم کہتے ہیں اسے والینٹیئر کہتے ہیں والینٹیئر کون ہوتا ہے والینٹیئر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرے جیسے عموما ہمارے دعوت کے کام میں جو ہم بولتے ہیں اپنا جان اپنا مال مقصد ہوتا ہے اللہ اپنے سے راضی ہو جائے اللہ کے دین کے تقاضے پہ کام چل رہا ہے ایسے ہی ایسے ہی سیم ٹو سیم یہ جو موقع ہے حج اور عمرے کا یہ بھی ویسا ہی موقع ہے جیسے دین کے دوسرے کاموں کے اندر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں جس میں ہم کو تنخواہ وغیرہ کی کوئی ہم لوگ جو ہے سامنے سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے ویسے ہی یہ جو خدمت ہے حج کی بھی اور عمرے کی بھی یہ خدمت بھی ویسے ہی ہوتی ہے اور یہ سال بھر چلتی ہے سال بھر کیونکہ سال بھر لوگوں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے چونکہ یہ نوکری تو ہے نہیں پرمننٹ والنٹیر تو یہ جو والنٹیر ہوتے ہیں تو ان کو وہ لوگ پرمننٹ نہیں رکھتے ہیں بلکہ چھے چھے مہینے میں ان کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا نمبر لگ گیا یعنی آپ وہاں پہ چلے گئے تو آپ کو ویزا فری میں ملتا ہے ایک روپیا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں دوسرے آپ کو ٹکیٹ فری میں ملتا ہے ایک روپیا آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تیسرے آپ کو میڈیکل کی جو فیسیلیٹیز ہے ساری وہ مفت میں فری میں ملتی ہے ایک روپیا بھی آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد میں آپ مکت المکرمہ پہنچ گئے آپ کو بازابتہ ٹریننگ دی جاتی ہے آٹھ دن پندرہ دن پہلے آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے آپ کو خدمت کہاں کرنا ہے آپ کے ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے اعتبار سے آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے آپ نے کہا بھائی میں تو کمپیٹر کا کام کرتا تھا اور میں تو کمپیٹر آپریکٹر ہوں تو پھر آپ کو اسی لائن کا کام دیا جائے گا آپ نے کہا کہ بھائی میں تو جو الیکٹریشن ہے میں تو وہ کام کرتا تھا پھر آپ کو اسی لائن کی ٹریننگ دی جائیں گی کہ وہاں آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے کہا کہ بھائی میں تو بڑے بڑے جو سپیکر ہوتے ہیں اور لاؤڈی سپیکر ہوتا ہے مائک ہوتا ہے میں تو اس کا سسٹم سمالتا تھا پھر آپ کو وہاں پہ اسی لائن کا کام دیا جائیں گا آپ نے کہا کہ بھائی میں تو پلمبر تھا تو آپ کو اسی لائن کا کام دیا جائے گا آپ نے کہا کہ بھائی میں تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے میں تو جو کام آپ دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کو وہاں کے اعتبار سے رہبری ہے رہنمائی ہے حرم کے اندر صفائی ہے کعبت اللہ کا جو غلاف وغیرہ وہ لوگ بدلتے ہیں اسی طرح سے اس کو دھوتے ہیں اور وہاں کی صفائی کرتے ہیں یہ سارے جو کام اور یہ سارے جو امور ہوتے ہیں وہ وہاں پہ تقسیم کیے جاتے ہیں اسی اعتبار سے آپ کو خدمت کا موقع وہاں پہ دیا جاتا ہے اور آدھے آدھے دنوں تک آدھے دن آپ کو مکت المکرمہ میں رکھتے ہیں اور آدھے دن آپ کو مدینہ منورہ لے کر جاتے ہیں تاکہ دونوں جگہوں پر یعنی آپ بتاؤ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے یہ حرمین شریفین کی خدمت کرنا بیت اللہ کی خدمت کا اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے بیت اللہ ہے تین مہینے تک یا اس سے زیادہ بھی ڈیوریشن کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہاں پہ سارے حاجیوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے حرم میں آپ کھڑے ہوئے ہیں حرم کی خدمت ہو رہی ہے اور اس کے بعد بیت اللہ کے خدمت کے بعد اب جب آپ مدینہ منورہ گئے یا پہلے مدینہ میں تھے پھر آپ مکہ میں آئے تو وہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ آپ کی نظروں کے سامنے چوبیس گھنٹے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاجیوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے کیا بات ہے تو یہ جو سلسلہ ہے بہت بڑی یعنی یہ بہت بڑے سعادت مندی کی بات ہے یہ چیزیں کس کو ملتی ہے قسمت والوں کو ملتی ہے مقدر والوں کو ملتی ہے اللہ جس کو پسند کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے ان کو وہاں پہ بلاتا ہے اب دیکھو آپ وہاں خدمت کے لیے گئے اور آپ کا فائدہ کیا ہوا اللہ نے آپ کو جب آپ اللہ کے گھر کی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو محروم نہیں چھوڑا سواب تو آپ کو بے شمار مل رہا ہے لیکن ساتھ میں جو گورمنٹ نے جو ہے وہاں پہ ایک کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا ہوا ہے وہ کمپنی کا نام میں نہیں لوں گا وہ کمپنی جو ہے وہ جو کمپنی ہے وہ ایک تو وہ کمپنی کے والنٹیرز یعنی یہاں پہ جانے کے چار طریقے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے لیکن میں آپ کو چار تین چار طریقے آج بتاؤں گا اور وہ جو طریقے ہیں وہ دھیان سے سنو پہلے تو ایک کمپنی ہے وہاں پہ اگر آپ وہاں پہ کبھی گئے ہوں گے آئے ہوں گے تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ سب خدام کے پیٹ کے پیچھے اس کمپنی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں گئے ہیں تو کوئی جا کے آئے ہوئے ہیں تو ان کو پوچھ لینا وہ کمپنی کا نام تو آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے بھی اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ان کے اس پہ اگر آپ جا کے جو ہے وہاں پہ ریجسٹریشن کراوں گے کہ بھائی میں والینٹیئر بننے کے لیے تیار ہوں اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے وہ خود پھر سامنے سے آپ کو فون کریں گے آپ نے پروپر آپ کا انڈیا کا یا بنگلہ دیش پاکستان کہیں پہ بھی رہتے ہو اگر آپ نے پروپر اپنا موبائل نمبر وغیرہ سب کچھ اس میں دیا وہ خود سامنے سے آپ کو ایمیل کریں گے آپ کے ڈاکیومنٹس منگائیں گے آپ کے فیزیکل جو ہے سارے چیک اپ وغیرہ کرا کے دیکھیں گے کہ آپ وہاں خدمت کے لیے فٹ ہو یا نہیں ہو اب وہ کمپنی کے علاوہ دیکھئے یہ میں ابھی آن لائن پچھلے دو گھنٹے سے وہی کرتے بیٹھا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ ساری ویب سائٹس میں آپ کو ریڈی میٹ جو ہے بتاؤں تاکہ آپ وہ ساری ویب سائٹس کے اوپر جاؤ اور جا کے آپ خود اپلائی کرو دیکھو یہاں پہ جو مجھے ویب سائٹس ملی ہے تو سب سے پہلے جو سعودی گورنمنٹ کی حج کی حج کی جو وزارت ہے اس کو وزارت الحج کہتے ہیں ان کی ویب سائٹ ہے اور اس کا url یعنی اوپر جو آپ کو ڈالنا ہے وہ یاد رکھو تو آپ کو آپ پروپر ویب سائٹ پہ جاؤں گے تو آپ جیسے ہی گوگل میں سرچ کروں گے تو پھر پوری ایجنٹ لوگوں کی ویب سائٹیں سامنے کھل جائیں گی اب آپ کو اگر زیادہ نولیج نہیں معلومات نہیں تو پھر آپ ایجنٹ کے ویب سائٹ پہ اپنے ڈیٹیلز بھر دوں گے تو پھر وہ آپ کو فون کریں گا وہ بولیں گا آپ کو یار آپ کو تیس ہزار دینا پڑیں گے پچاس ہزار دینا پڑیں گے اور ہم آپ کو پہنچاتے تو یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ وہاں ایک روپیہ بھی نہیں لگتا ہے میری بات دھیان سے سنو میں آپ کو فری اور مفت والا طریقہ بتا رہا ہوں فری میں آپ کو ایک روپیہ ایک روپیہ بھی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود آپ کو دیں گے وہ خود ٹکٹ بھیج کر دیں گے آپ کو وہ آپ کو جو ہے میڈیکل کے سارے چیک اپ کا خرج دیں گے آپ کا وہ خود آپ کو جو ہے ویزا وغیرہ سب کچھ وہ دیں گے آپ کو کیونکہ آپ ان کے کام کے لیے وہاں پہ جا رہے ہو یہاں آپ کو کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جانے سے پہلے دھیان سے سنو پہلی ویب سائٹ جو وہاں کے دوبرمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے حج حج کی اسپیلنگ کیا ہے haj.gov.sa یہ پوری مکمل ویب سائٹ ہو گئی پھر ایک مرتبہ دوہراتا ہوں haj.gov.sa بس اتنی ہی ویب سائٹ ہے یہ گورمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اب وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو وہ ویب سائٹ اوپن ہوں گی عربی زبان میں تو اس میں کیا کرنے گا اس کو انگلیش کر دینے گا اوپر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے انگلیش یا وہاں پہ جو ہے لینگویجیس یا دنیا کا نقشہ ہے وہاں پہ اس پہ آپ کلک کروں گے کون سی ملک کی زبان آپ کو چاہیے تو انگلیش پہ کلک کرو جیسے ہی آپ انگلیش پہ کلک کروں گے تو دیکھو یہاں بہت سارے اوپشنز آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے اور یہ وزارت الحج والعمرہ منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کی یہ اوفیشل ویب سائٹ اب ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے اس میں ہم کیا کریں گے دیکھئے یہاں پہ بہت سارے جو اوپشنز ہیں اس پہ کلک کریں گے تو اپلیکیشنز یہاں پہ آ رہا ہے کس کس چیز کے لیے آپ اپلیکیشن دے سکتے اپلیکیشن دے سکتے ڈاکیومنٹس لائیبری ایمپلائیمنٹ کے لیے دے سکتے اویرنیز گائیڈنس کے لائن سے انہوں نے کچھ معلومات دی ہوئی ہوتی ہے اور ای سرویسز آپ جب ای سرویسز پہ کلک کروں گے تو پھر آپ کے سامنے بہت سارے اوپشنز آئیں گے اسی کے اندر جو ہے نا وولنٹیئرز اور اس طرح کے اوپشنز آپ کو ملیں گے اور یہ ویب سائٹ جو ہے نا اس کے اندر اس کے اندر جا کے جو اس کے اندر نیوز ہے نیوز کا جو اوپشن ہے نا اس پہ کلک کر کے اس میں اکثر یہ جو معلومات ہے وہ دیکھتے رہنے کا اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے کہا ہوں کہ جو اناؤنسمنٹ ہے ان کا اویرنیس گائیڈ لائن تو اس پہ بھی جو ہے نا چیک کرتے رہنے کا ایسا کبھی آپ دو دن میں تین دن میں ایسا دیکھتے رہنے کا ویب سائٹ پہ جا کے تو کبھی کبھی جو ہے نا ان کی طرف سے وہ اناؤنسمنٹ کا ایک ڈیوریشن اور ایک ٹائم ہوتا ہے مطلب اس میں ایک لکھ اس میں جو ہے اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم جو ہے جو خدمت کے لیے لوگ ہیں ان لوگوں کے ہم اپلیکیشنز لے رہے ہیں اب انہوں نے آپ کو اعلان کیے تو ویسے ٹائم پہ آپ جو ہے نا اس میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھی ابھی جو اس میں ایمپلائیمنٹ ہے اور دوسرے بہت سارے آپشنز ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اگر آپ اپلائی کر دوں گے تو آپ کا جو qualification education ہے اور میں نے جیسے بتایا جو ہے وہ proper لکھنے کا جس حساب کا بھی کام ہوں گا وہ آپ کو دیں گے دو ویب سائٹ بتا دیا میں نے پہلی کون سی تھی جو نام وہاں پہ جو ہے ہر ایک کے جیکٹ کے پیچھے لکھا ہوا رہتا وہ کمپنی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جا کر اور دوسرے جو ہے یہ سعودی گورمنٹ کی جو منسٹری ہے وزارت الحج والعمرہ یاد رکھو وزارت الحج والعمرہ اس پہ جا کے آپ کو جو ہے خدمت کے لیے اپلائی کرنا ہے دو ہو گئی ویب سائٹ اب تیسری ویب سائٹ پہ ہم آتے ہیں یہ جو تیسری ویب سائٹ ہے یہ جو ہے یہ وہاں کے ہیلت مینسٹری کی ویب سائٹ ہے اور ہیلت مینسٹری جو ہے وہ ہیلت مینسٹری کی ویب سائٹ کا بھی میں آپ کو یو آر ایل دے دیتا ہوں اس کا یو آر ایل ہے moh.gov.sa پھر ایک مرتبہ moh.gov.sa یہ بھی سعودی گورمنٹ کی وزارت الحج والعمرہ دیکھو یہاں پہ میرے سامنے منسٹری آف ہیلت کی ویب سائٹ بھی اوپن ہے یہ تیسری ویب سائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے حج ویزیٹنگ مین پاور پارٹیسپیشن سرویسے اب یہاں پہ ان کو بہت سارے ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بہت ڈیٹیل میں بہت لمبی چوڑی یہاں پہ تفاصل لکھی ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے میڈیکل سرویسے کے لیے بھی لوگ چاہیے ڈاکٹرز ہے اسی طرح سے کسی بھی لائن کا آپ نے لیبوریٹری ہے اور نرسنگ ہے کسی بھی لائن کا آپ جو ہے ہیلتھ منسٹری سے ریلیٹیڈ آپ نے آپ اگر کچھ کام آپ یعنی آپ کے پاس کوئی اس کا ڈیپلوما یا آپ کے پاس ڈیگری ہے تو اب یہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے کیوں اس لیے کہ اگر آپ حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھے ہوں گے وہاں پہ بہت ساری جگہ پہ ایسے کیمپ لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ میڈیکل میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہے چیک اپ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ لگتے ہیں وہ لائن کے بھی میں نے کیا بتایا لاکھوں لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کو خدمت کے لیے چاہیے اور خدمت کس لائن کی ہر لائن کی ہر لائن کی آپ جس لائن کے بھی انسان ہو آپ کو ویلڈنگ آتی ہے تو بھی چاہیے پلمبنگ آتی ہے تو بھی چاہیے آپ الیکٹریشین ہیں تو بھی چاہیے آپ کو صاف صفائی آتی ہے تو بھی چاہیے آپ کمپیٹر اور اس کے لائن کے آدمی ہو تو بھی ان کو چاہیے ہر لائن کے لوگ وہاں پہ ان کو لگتے ہیں تو اب ایسے ہی جو لوگ اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہیلت کے لائن سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے ہو گئی تین ویب سائٹ اب چوتھی ویب سائٹ چوتھی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے آپ کے اپنے ملک کی جیسے میں انڈیا میں رہتا ہوں تو ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ کی منسٹری منوریٹی کی جو منسٹری آف منوریٹیز جو ہے یعنی جو ہماری خود انڈیا گورنمنٹ کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہوتی ہے جو ہمارے حج وغیرہ کے امور جو منسٹری انجام دیتی ہے یعنی ہر ملک کی الگ الگ منسٹری ہوں گی لیکن ہمارے انڈیا میں وہ آتا ہے منوریٹیز کے انڈر میں ان کی جو منسٹری ہے اس میں اب وہاں ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ ہر سال جو ہمارے دیش سے جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے تو ہمارے اپنے دیش کے اپنے دیش کے مطلب ہر دیش کے آپ کے اپنے ملک میں آپ جس ملک سے بھی چاہے آپ بنگلہ دیش سے سن رہے ہو تو بنگلہ دیش سے ہزاروں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کی منسٹری آپ کے ملک میں ہوں گی انڈیا سے جاتے ہیں تو انڈیا میں جیسے میں نے بتایا منسٹری آف جو ہے نا یہ منوریٹیز کی یہ میرے سامنے اوپن ہیں یہ جو منسٹری ہے یہ منسٹری ہر سال جو ہے وہ لوگوں کو لوگ جو جاتے ہیں نا تو ان کی خدمت کے لیے اب ان کو بھی لوگ لگتے ہیں منسٹری کو بھی اب چونکہ ہمارے اپنے ملک سے مان لو انڈیا سے اگر لاکھ دو لاکھ لوگ جا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے تو ان کو ان کے لیے بھی وہاں پہ ان کو اپنے خود کے بھی والینٹیر پرسنلی پرائیویٹ جو ہے وہ بھیجتے ہیں حج کے زمانے میں تو آپ منسٹری کی ویب سائٹ پہ جائیے ان کا بھی ایک سرکیولر آتا ہے اوفیشل سرکیولر جاری کرتے ہیں وہ اس کی بھی ایک ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ روز دیکھتے رہنے کا آپ انہیں نیوز میں منسٹری نے کچھ بھیجا ہے کیا اس کو کتنا ٹائم لگ رہا تیس سیکنڈ کی بس دیکھنا ہے ان کو یہ سارے ویب سائٹ ایک منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح کا کچھ اناؤنسمنٹ کہیں پہ آیا ہے کیا آیا ہے کی فوراں اپلائی کرو تو اپنے ملک کی آپ جس ملک میں بھی رہتے اور یہ جو میں نے سب بتایا ہوں تو بہت سارے لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہیں یہ کیا صرف انڈیا والوں کے لیے ہے نہیں یہ سب چیزیں پوری دنیا والوں کے لیے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے خدمت کے لیے اپلائی کر سکتے ہو کسی بھی ملک سے خدمت کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو اور اسی طرح سے اپنے خود کے ملک کی جو منسٹری ہے اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو دیکھو آپ کا اگر لگ گیا نا نمبر فری میں مفت میں آپ مجھے بتاؤ اس سے بڑی سعادت مندی آپ کے لیے کیا ہوگی آپ کو بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی خدمت کا اللہ تعالی موقع دیں گے اور خدمت کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ آپ کو کچھ معاوضہ بھی دیتے ہیں ان کی طرف سے یعنی آپ کے خرچے پانی کے لیے جیسے انہوں نے آپ کو آپ کے خرچے پانی کے لیے ہر مہینے دو ہزار ریال بھی وہ آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ کھانا رہنا آپ کا فری رہے گا یاد رکھو آپ کو کھانا فری ملیں گا رہنا وہاں پہ فری میں ہوں گا آپ کا اسی طرح سے آپ کا میڈیکل وغیرہ یہ سب فری میں رہیں گا آپ کو اس کے علاوہ بھی وہ آپ کو دو ہزار ڈھائی ہزار تین ہزار ایسا ان کے حساب سے وہ ریال آپ کو دے رہے ہیں یعنی آپ کو مہینے کے پچاس سے ساٹھ ہزار روپیے ہدیعہ بھی مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ کو وہاں کام کتنے دیر کرنا ہے صرف آٹھ گھنٹے کا یہ کام ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹائمنگ کے حساب سے شفٹ چینج ہو جاتی ہے جو آدمی آپ کی جگہ پہ ہے آپ کے آٹھ گھنٹے ہونے کے پہلے وہ آ جائیں گا اب وہ کھڑا ہو گیا آپ چلے گئے اب وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور کام جو ہے وہاں پہ جاری ہو گیا شروع ہو گیا اور آپ فری ہو گئے اب کتنے گھنٹے کے لیے آپ فری ہو گئے سولہ گھنٹے کے لیے تو پھر اب آپ یہ سولہ گھنٹے میں کیا کر سکتے ہیں اب آپ اپنے بلڈنگ پہ جا کر اپنا غسل وغیرہ ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اب آپ خود بھی اپنا عمرہ کر سکتے ہیں وہاں پہ مسجد آئیشہ چلے گئے احرام بان کر اب آپ آئے آپ اپنا عمرہ کیے جتنے عمرے چاہے آپ اتنے عمرے کر سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ مفت میں فری میں آپ کا جانا بھی ہو رہا ہے رہنا بھی ہو رہا ہے کھانا پینا بھی آپ کو مل رہا ہے ساتھ میں آپ کو پچاس ساٹھ ہزار روپیہ مہینہ بھی مل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کی بات کیا ہوں گی تو پھر میں آپ کو آخری میں بتا دوں ڈسکلیمر دے دوں مجھے اس لائن سے کوئی کال اور میسیج آپ بلکل نہ کرے کیونکہ ہم کو یہ ایجنسی نہیں چلاستے ہیں ٹراویلنگ ایجنسی آپ کو بھیجنے کے لیے اگر آپ نے ہم کو کال یا میسیج کیے ایمیجیٹلی ہم وہ نمبر کو بلوک کر دیتے ہیں ہم صرف بریانی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں وہ عمل آپ کو کرنا ہے ہم نے صرف آپ کو بتا دی ہے یہ یہ ویب سائٹ ہے میں نے چار ویب سائٹ بتایا ہوں چاروں ویب سائٹ سے اس کے علاوہ بھی اور بھی ہوں گی ویب سائٹ سے کیونکہ میں نے بتایا اور ڈیپارٹمنٹ سے تو محنت کرنا پڑیں گی آپ کو آپ خود محنت کرو فائنڈ آؤٹ کرو اپنا ایک اچھا سا جو ہے نا سی وی بناو اور اپنے خود کے ڈیٹیلز اس میں پروپرلی ڈالو اور اپلائی کرتے رہو الگ الگ جگہ پہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ریپلائی مل جائیں گا جیسے ہی ریپلائی ملتا ہے ان کو پروپرلی ریسپونسٹ کرو جیسے ہی آپ ان کو ریسپونڈ کروں گے تو میں اللہ کی ذات سے سو فیصدی امید کرتا ہوں مفت میں فری میں آپ کا حج بھی ہوں گا عمرہ بھی ہوگا اور جب آپ واپس لوٹوں گے تو انشاءاللہ ایک اچھی خاصی رقم بھی آپ وہاں سے لے کر آؤں گے اور یہاں آکے پھر آپ جو ہے اپنا خود کا کاروبار وغیرہ بھی اس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہو یعنی کومن سینس کی بات ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار بھی اگر آپ کو مہینے کے وہاں دے رہے ہیں اس میں سے دس ہزار بھی آپ نے خرچہ کی اور پچاس ہزار بھی جمعے تو چھ مہینے کے تین لاکھ روپیہ ہو رہے آپ کے خلاص یعنی دین دنیا دونوں اللہ تعالیٰ نے آپ کا دین اور دنیا دونوں بھی سوار دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر تڑپ ہے حرمائن شریفہ ان کی زیارت کی اللہ ان تمام کے اس تڑپ کو قبول فرمائیں اور ہم تمام کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیں اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام پڑھنے